دو روز قبل موٹروے کے اوپر بھیرہ انٹرچینج کے قریب ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر ایک ہی گاڑی کے اندر ایک گھر کے پانچ افراد جو ہیں ان کو بہوش حالت کے اندر پایا گیا تھا جس کے بعد ان کو بھیرہ ہسپیٹل کے اندر لے جایا گیا جہاں پہ پتا چلا کہ چار لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے ان تمام لوگوں کی موت کی وجہ سامنے آگئی ہے جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرف کی وجہ سے فوڈ پائزنگ وغیرہ کی ریزن کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہوئی ہے تو اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے اس بھیرہ انٹرچینج کے قریب جہاں پر بھی اس سے پہلے وہ رکے تھے وہاں سے جو تمام لوگوں نے ایک جوس پینے کے لیے خریدا تھا جوس کے زائد المیاد ہونے کی وجہ سے ایکسپائر ہونے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی موت ہوئی بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہماری اتھارٹیز جن کو بار بار لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ جو موٹرویز کے اوپر یہ جو ہم لوگ میاری چیزیں نہیں دیتے یہ لوگ اوور چارجنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ناکست چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی اتھارٹی کوئی بندہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا بلکہ ریپورٹر لی مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان تمام لوگوں سے منتھنیاں لی جاتی ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام بند کر سکتے ہیں یا ان کا میار ٹھیک کروا سکتے ہیں اور اس پورے خاندان کو اجار دیا گیا پور خاندان کے لوگ جو ہیں وہ صرف ایک زائد المیاد جوس کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا جس کے اندر ایک چار سال کا بچہ بھی شامل تھا اور وہ پورا خاندان جو ہے وہ لکمہ اجل بنا صرف ان لوگوں کی لاپروائی جو لوگ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کی وجہ سے اور ان بے غیرتوں کی وجہ سے جو لوگ یہ دکانے چلا رہے ہیں جنہوں نے چند روپوں کے لیے اس چیز کو وہاں سے ہٹایا نہیں زائد المیاد چیز کو بھی بیچنے کی کوشش کی اور ایک پورا خاندان اپنی جان کی بازی ہار پورا خاندان اپنی جو رہے ہیں جو رہے ہیں جو رہے ہیں جو رہے ہیں